نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرمیسن بارگ دوستوں چھے نومبر چھوٹی دی پاولی یعنی آج ہے نرک چطور دسی اور اس دن اگر دو کارے آپ کر لیتے ہیں تو ماں لکشمی بہت پرسند ہوتی ہیں اور وہ دو کارے کون سے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں دوستوں کل تک تو آپ نے دھن تیرس کی ساری سوپنگ کر لی ہے اب آج چھوٹی دی پاولی ہے آج کے دن کہتے ہیں کہ آج کے دن یہ امراج کے نام کا دیپک نکالنا چاہیے اب یہ امراج کا دیپک آپ کیسے نکالیں گے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا اگر نہیں تو ہم سمپل طریقے میں آپ کو بتلا دیتے ہیں ایک سرسوں تیل کا دیپک لینا ہے ایک تھالی لے لیں اس پر رکھیں کیونکہ بہت ساری سامگری ہے آپ کو سبیدھا ہوگی اور اس دیپک میں سرسوں کا تیل ایک باتی روحی کی ڈالیں اس دیپک میں ہی ایک روپے کا سکھا ایک کوری ڈالیں وائٹ یا یلو کوئی بھی کوری چلے گی پاس میں رکھیں اکچھت ہلکے سے پسپ گلاب کی پسپ ہو یا گیندہ کی پسپ ہو ہو ہلکا سا پمکھوری لینا ہے آپ کو اور ایک لوٹا جل کم کم اب آپ لے کے گھر سے باہر نکلیے اپنے مین دروازے کے مکھے دروازے کے دہینے سائیڈ آپ گھر میں جب آتے ہیں تو اس سائیڈ سے جو دہینہ ہوتا ہے وہ سائیڈ اب آپ کو وہاں پر مٹی میں تھولکے سے جل ڈالیں اکچھت ڈالیں پسپ ڈالیں پھر آپ دیپک رکھیں پھر دیپک کی پوجا کریں آپ ہلکے سے رولی کا چھیٹہ لگائیں پھر پسپ ڈالیں پھر اکچھت ڈالیں اور ہلکے سے جل وہاں پر ارپیت کریں پھر یہ ہم دیپتہ سے پرنام کریں آپ کے گھر میں دیکھئے گا آقسمی دروازے سے بھی سب ہی بچے رہیں گے سبوں کا سواست بھی اتتم رہے گا اور آپ کے دن کہتے ہیں اگر یہ سب کیا جائے تو آپ کا پورا پریبار سرکچھت رہتا ہے تو آپ کر کے دیکھیں سرکچھت تو رہیں گے ساتھ ہی ساتھ دھن کی دیوی ماں لکشمی کے بھی بیسیس کرپا ہوگی آج کے دن دوستو آج کے دن آچو کی منگلوار ہے اس لئے ایک اور کارکریا اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بات بتلا دیں کہ میں دروازے کے پاس صرف ایک ہی دیپک جلے گا آج صرف یمراج کا دیپک بانکہ آپ ایک بھی دیپک ایکشٹرہ مت لگائیے گا بہت برا ہوگا نہیں تو اس لئے آپ صرف یمراج کا دیپک لگائیے ورنہ ان کا اپمان ہو جائے گا اگر آپ اور بھی دیپک لگا دیئے ایک ہی دیپک جلانا ہے باقی کے دیپک آپ دیپاولی کے دن جرور جلائیے دوستو دوسری کام ہے اس دن اگر آپ کے جیون میں پریسانیاں ہے تکلیپ ہے آپ بہت زیادہ ٹینس چھڑھ رہتے ہیں تو پھر آپ ایک کام کریں سام کے سمیں بھگوان کرشنے کے سامنے گھی کا چو مکھی دیپک جلائے یعنی دو باتیاں ہوں گی کروس کرتی ہوئی اور چاروں سیرے جلیں گے گھی کا جلانا ہے اور ایک منتر ہے اوم کلنگ کرشنائی نمہ اوم کلنگ کرشنائی نمہ اس منتر کا یہ تھا سمبب جب کیجئے بھگوان کرشن کو پنچامرد ارپیت کریں ایک کٹوری میں بنا لیں انہیں ارپیت کریں پنچامرد میں دودھ دہی گھی سہد اور سکر یا گڑ آپ کچھ بھی ایک ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ایک تلسی پتہ ضرور ڈال دیجئے گا اور اس منتر کا آپ کم سے کم تین مالہ جب کیجئے اس کے بعد آپ انہیں پرنام کر کے بولیے کہ آپ کا سارا ٹینسن دور ہو جائے پھر وہ پنچامرد اٹھائیے خود بھی کھائیے پورے پریوار والوں کو پرسات کے روپ میں دیجئے آپ دیکھئے گا آپ کے جو کارے میں مادہ آ رہی ہے آپ کی مانسک پریسانی کا جو بھی کارن ہے وہ سمہت ہو جائے گا آپ بھی مانسک روپ سے سوست ہو جائیں گے اگر کرج سے مکتی چاہتے ہیں تو اس دن نو بار ہنمان چالیس ساتھ جرور پڑھئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا دھنے بات